بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل آئی کے افشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فالسے کے فوائد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں عام سے شربت ہے خصوصاً بریعظم ایشیا کے اندر پایا جاتا ہے اور آپ لوگوں میں سے بھی اکثر نے اس کو استعمال کیا ہوگا بڑا فرحت بخش اور تھنڈک کے اعتبار سے بہت ہی عالی قسم کا شربت ہے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے اور اس کے اور طبی فوائد کیا ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا پیٹ کا درد ہو قبض کا مسئلہ ہو ہیٹ سٹروک کا مسئلہ ہو جگر کا مسئلہ ہو گرمی کا مسئلہ ہو تو یہ بھی مسئلے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسائل ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کیلئے فالسے کو استعمال کر کے ہم بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور خصوصا نمضان کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے کیسے اس کو استعمال کریں گے کیسے بنائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ویڈیو کے اندر مکمل اس کا طریقہ بتاؤں گا فوٹوز کے ساتھ بتاؤں گا اور اس کے کیا کیا طبی فوائد ہیں کہ اس کو استعمال کر کے کون کون سی بیماریوں سے ہم جان چھوڑا سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کروں گا تو فوائد بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آئی کے افشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں اس کو سبسکرائب کر لیں نیچے سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوتا ہے سرخ کلر کا اس پر کلک لازمی کیا کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہوتی ہے اس پر کلک کیا کریں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو فوراں نوٹیفکیشن آپ کے پاس آئے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں تو چلے فالسے کے فوائد کیا کیا ہیں طبی نقطہ نگاہ سے تو اس کو تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں جی تو دوستو فالسے کے طبی فوائد پر نگاہ ڈالتے ہیں فالسہ یہ بریادم ایشیا کا مقبول ترین پھل ہے فالسہ اپنے ذائقے اور فرحت بش اثرات کے باعث بڑی اہمیت کا حامل ہے فالسے کا پھل کمو بیش مٹر جتنا یہ اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے ابتداء میں سبز پھر سرخ اور آخر میں سیاہی مائل ہو جاتا ہے اس کے پھول زرد ہوتے ہیں اور پتے توت کی طرح لیکن اس سے کچھ بڑے اور ان کے کناروں پر خطوط ہوتے ہیں اس کا ذائقہ شیری اور ترش ہوتا ہے اس کا مزاج سرد ہے دوسرے درجے میں اور تر ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں فالسہ بہت ہی بڑی قدرتی نعمت ہے فالسے میں لذت کے علاوہ بیشمار طبی اور غزائی فوائد بھی پائے جاتے ہیں فالسے کا شربت برد پریشر اور سر درد میں بھی فائدے مند ہے شدید گرمی اور لوں میں فالسے کا شربت سن اسٹروک سے محفوظ رکھتا ہے موسم گرمہ کا پھل فالسہ بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اس میں ایک ہیاسی فیصد پانی کے علاوہ پروٹین اور نشاستہ بھی موجود ہوتے ہیں فالسے میں لذت کے علاوہ بے شمار طبی اور غزائی فوائد بھی پائے جاتے ہیں تحقیق کی مطابق فالسے جگر کے امراض میں فائدہ مند ہیں اور یرکان کی مریضوں کے لئے بھی مفید ہیں فالسہ میدے اور جگر اور دل کو طاقت دیتا ہے یہ پیاس بوجھاتا ہے پشاب کی سوزش کو ختم کرتا ہے گرمی کی بخار کو فائدہ دیتا ہے فالسے کا شربت بھی بنایا جاتا ہے اختلاج القلب اور خفکان میں بہت مفید ہوتا ہے فالسے کا رب بھی تیار کیا جاتا ہے جسے میدے کی طاقت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے فالسے کے پانی سے غرارے کرنے سے خرناک کو فائدہ ہوتا ہے یہ سفراوی اسحال ہچکی اور قیہ کو بند کرتا ہے تپے دک یعنی ٹی بی میں فالسے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے میدے اور سینے کی گرمی اور جلن کو دور کرتا ہے دل کی دھڑکن اور خاص طور پر بیچینی کو دور کرتا ہے کھٹا اور نیم پختا فالسہ استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو یہ غور سے سن لیں کھٹا اور نیم پختا فالسہ استعمال نہیں کرنا چاہیے عورتوں کی مخصوص بیماریوں مثلا لیکوریا سیلان الرحم میں مفید ہوتا ہے زیابتیس کے لئے فالسے کی درخت کا چھلکہ پانچ دولے رات پانی میں بھگو دیں اور صبح مل چھان کر مریض کو کمز کم پانچ دن تک پلائیں اس سے زیابتیس شگر پر کنٹرول ہو جاتا ہے جگر کی گرمی کو دور کرنے کے لئے فالسے کو جلا کر کھار بنائیں اور دو سو پچاس میلی گرام صبح شام استعمال کریں فالسہ مصفی خون بھی ہے فالسے کے درخت کی چھالکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پچاس گرام میں پچیس گرام بنولا کوٹ کر دونوں کو ایک کلے ایک کلو پانی میں بھگو دیں دو دفعہ مل چھان کر پھیکا یا نمک ملا کر پیلانے سے زیابتیس شگری کنٹرول ہوتی ہے یعنی شگر کنٹرول ہوتی ہے پھوڑے پھنسیوں پر فالسے کے پتے رگڑ کر لگانے سے فوراں فائدہ ہوتا ہے فالسے کو دو دن سے زیادہ بغیر فریج کے نہیں رکھا جا سکتا خراب ہو جاتا ہے تیز بخاروں میں فالسے کا جوس دینے سے مریض کی تسکین ہوتی ہے فالسے کے بیج کابض ہوتے ہیں اور صدہ پیدا کرتے ہیں اس کی جڑکی چھال کا جشانہ بنا کر پینا جوڑوں کے درد بے بہت مفید ہوتا ہے فالسے کا شربت فساد خون کو بہت مفید ہوتا ہے فالسے کے جڑکی چھال بیس گرام رات کو بھگو کر صبح اس کا پانی پینے سے سوزاک سینے کی جلن پیشاب کی سوزش دور ہوتی ہے فالسے کا متواتر استعمال خون اور سفرا کی تیزے کو دور کرتا ہے فالسے کے پتے بیج اور رس ان میں کسی ایک کو پانی میں رگڑ کر پینے سے مسانے کی گرمی دور ہوتی ہے جن میں خون کی کمی ہو وہ فالسہ استعمال کرے کیونکہ فالسہ نیا خون کافی مقدار میں پیدا کرتا ہے پیٹ کا درد فالسہ آدھا کپ ایک چھٹکی اجوائن صفیہ زیرہ بھنا ہوا اور آدھا چمچ کالا نمک ایک چھٹکی صفیہ زیرہ بھنا ہوا یا آدھا چمچ کالا نمک ایک چھٹکی تمام اجزاء کو بلینڈ کر کے پی لیں انشاءاللہ پیٹ کا درد دور ہو جائے گا قبض کے لئے فالسہ آدھا کپ ادرک ایک چھوٹا ٹکڑا کالا نمک ایک چھٹکی زیرہ آدھا چمچ یہ بلینڈ کر لیں اور پی لیں قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا موشن آدھا کپ فالسہ کو ایک گلاس پانی کے ساتھ بلینڈ کر کے چھان کر اس میں ایک چمچ بھیگا ہوا تخم بلنگا بلا کر پی لیں موشن رک جائیں گے دل کے امراض آدھا کپ فالسہ مصری ایک چمچ سونف آدھا چمچ ارک گلاب دو چمچ ان تمام اجزاء کو بلینڈ کر کے پینے سے بلرپیشر کم ہوتا ہے یہ شربت میدے جگر اور دل کو طاقت دیتا ہے بخار کے لیے فالسہ آدھا کپ لے کر ایک گلاس پانی کے ساتھ بلینڈ کر کے چھان کر پسی سونف ایک چائے کا چمچ ملا کر پی لیں تو بخار اتر جائے گا یوٹی آئی پرابلم آدھا کپ فالسہ لے کر ایک گلاس پانی کے ساتھ بلینڈ کر کے چھان لیں پھر اس میں ایک چمچ زیرہ پسا ہوا شامل کر لیں اور پی لیں ہیٹ سٹروک سے بچاؤ آدھا کپ فالسہ ایک گلاس پانی کے ساتھ بلینڈ کر کے چھان کر اس میں کالا نمک ایک چھٹکی اور کالی میرچ ایک چھٹکی آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ شامل کر لیں اور پی لیں یہ تو دوستے تھے اس کے طبی فوائد اب جان لیتے ہیں کہ اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے جو چیزیں آپ نے فالسے کے شربت کو بنانے میں آپ کو ضرورت ہوں گی درکار ہوں گی تو وہ سن لیجئے سب سے پہلے فالسہ ایک کپ لے لیں یہ میں دو کپ بنانے کا دو گلاس فالسے کے بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ حسبی ضرورت زیادہ کر سکتے ہیں فالسہ ایک کپ چینی ایک کپ یہ حسبی ضرورت نمک ایک چھٹکی آئس کیوب یعنی برف کے ٹکڑے پانچ عدد پانی آدھا کپ سب سے پہلے چینی کو گرینڈر میں ڈالیں پیس لیں پھر اس میں فالسہ نمک اور پانی ڈال کر بلینڈ کر لیں اور چھاننی سے چھان لیں فالسے کے شربت کو اور آخر میں آئس کوب ڈال لیں گلاس میں نکال لیں اور سرد کریں یعنی ٹھنڈا کریں بعد میں آپ جتنا پانی ڈالنا چاہیں ڈال لیں لیکن میں نے یہ دو گلاس فالسے کی رسپی بتائی ہے آپ اپنے حساب سے زیادہ چیز ڈال سکتے ہیں جتنا آپ نے فالسے کا شربت بنانا ہو فالسے کا شربت صحت کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے خاص کر رمضان میں آپ اسے ضرور بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ اس سے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ تھے دوستو فالسے کے فوائد بہت ہی بہترین اور لا جواب مشروب ہے آج ہی آپ اور اس کے فوائد سے لطف اندوز ہوں مذہ بھی ہے ذائقہ بھی ہے دل کی تسکین کا باعث بھی ہے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے جگر میں خون پیدا کرتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے مجھے اور آپ کو بچاتا ہے بلکل سستہ آسان اور بلکل آسان بنانے کا طریقہ ہے کوئی محنت نہیں لگتی تو آج ہی اس کو خرید کر کے گھر کے اندر بنا کر استعمال کریں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے خصوصا رمضان کے مہینے کے اندر جب پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو اس کو ضرور استعمال کریں انشاءاللہ فرحت کا سبب بھی بنے گا دل کی تسکین کا سبب بھی بنے گا اور بہت زیادہ بیماریوں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت کرے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل آئی کے افیشل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور سارے دوستوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ویڈس اپ نمبر سب کے سامنے شو کر رہا ہوتا ہوں ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جو ویڈیو کا شروع ہے اس میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ویڈس اپ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے 030548 0048 اس پر رابطہ کیا کریں رابطہ کر کے اگر آپ نے کال پر بات کرنی ہو تو ویڈس اپ پر رابطہ کر کے ٹائم لے کر پھر بات کیا کریں بعض دوستوں کے رات کو ڈیڑھ دو بجے کالے آ رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے بہت مشکل ہوتی ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو آپ سوال پوچھیں جلد آپ کو جواب دے سکوں اور آپ کو مطمئن کر سکوں لیکن پھر بھی اگر کوئی خدا نہ خاصا کسی کا جواب رہ جائے تو ویڈس اپ پر رابطہ کر لیا کرے دوبارہ رابطہ کر لیا کرے میں انشاءاللہ اللہ ضرور اس کو جواب دیا کروں گا لیکن میں آپ سے پھر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈس اپ پر رابطہ کر کے کال کا ٹائم لے کر پھر اس وقت کال کر لیا کریں بہت سارے دوستوں کو وقت بتاتا ہوں اس وقت کال نہیں کرتے پھر کہتے ہیں اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا تو دوستو ہماری بھی مصروفیات ہیں ہمارے بھی کام ہوتے ہیں تو اس وجہ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر کے وہاں پر اپنا مسئلہ پوچھیں بتا دیا جائے تو ٹھیک ہے اگر کال پر بات کرنے کا کہا جائے تو جو وقت دیا جائے اس پر کال کر لیا کریں انشاءاللہ کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ